ہیلو نمستے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں شملہ میچ اور میتھی یہ سچ میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کی بنتی ہے اور اتنی آسانی سے اتنی جلدی بن جاتی ہے نا کہ آپ ایک بار بناو گے تو پھر بار بار بنانے کا من کرے گا پہلے تو ہمیں مونگ فلی کو سیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس روسٹیڈ ہے تو اور بھی اچھا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سبزیوں کو ہمیں کاٹ لینا ہے میں نے ایک گڑی میتھی لیا ہے اور یہ ہے تین سو گرام شملہ میرچ جسے میں نے پتلے پتلے پیس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اسے بھی میں نے بہت باریک کاٹ لیا ہے پیاز کو بہت ہی پتلہ کاٹنا ہے شملہ میرچ تھوڑا موٹا بھی چلے گا اور یہ مونگ فلی ہے جسے میں نے روسٹ کر کے گرائن کر لیا تھا یہ دو سو پچاس میل کا کپ ہے تو اس سے میں نے آدھا کپ لے لیا ہے آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ لال میرچ آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے میتھی کی گٹی بہت زیادہ موٹی نہیں تھی تھوڑی پتلی ہی تھی تو آپ لوگ اپنے حساب سے لیجئے گا بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ کروپن زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں پیاز اور مونگ فلی کا جب ہلکا ہلکا سا میٹھا پناتا ہے تب ہی سبزی بہت اچھی اور ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اور پھر ہمیں فرائی پین میں تیل لینا ہے تھوڑا سا آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ سفید تیل اسے ہم تھوڑا سا چٹکنے دیں گے تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ ادھا کلیسون کا پیسٹ اسے بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا صرف اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھا پنچلا جائے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے سبزیاں جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اور اسے ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے دو سے تین سیکنڈ اور اس میں ڈھککن لگا کہ ہمیں اسے پانچ منٹ پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ تھوڑی بہت پک گئی ہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ہنڈرٹ ایمیل دودھ تھوڑا سا گرم مسالہ ون فورت چمچ اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر سے ڈھککن لگا کہ پانچ منٹ پکائیں گے آج کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے اور یہ دیکھیں سبزی ہماری ہو گئی ہے ریڈی اور گیس کو کر دیں گے آف اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نیبو کا رس اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہماری سبزی کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ سچ میں بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا